بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامیکم گلاس نائن امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے آج ہم گریں گے یونٹ 1 کی ایکسرسائز 1.5 کے کوشن نمبر 5 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 1.5 کے کوشن نمبر 1 to 4 کوشن تک ڈیٹیل سے ان تمام کوشن کو ڈسکرس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 1.5 کے کوشن نمبر 5 کی داریم چلتے ہیں کوشن نمبر 5 ہے جیٹرمائن ویڈر دا گیون میٹرسیز آر ملٹیپلیکیٹیو انیورس آف ایچ ادر تو یہاں پہ ہمیں جیٹرمائن کرنا ہے کہ آیا کہ یہ دونوں جو میٹرسیز ہیں وہ آپس میں ملٹیپلیکیٹیو انیورس ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کا آسان طریقے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جسٹ ان دونوں میٹرسیز کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے اور ملٹیپلائی کرنے سے اگر آنسر آئیڈنٹیٹی میٹرکس آئی کے ایکول آ جائے آئیڈنٹیٹی میٹرکس کون سے ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس دائیگنل میں وان وان اور اس دائیگنل میں زیرو زیرو ہو ٹھیک ہے تو اگر ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن سے ہمارے پاس آنسر آئیڈنٹیٹی میٹرکس کے ایکول آ جاتا ہے تو اٹ مینز کہ یہ دونوں میٹرسیز پھر آپس میں ملٹیپلیکیٹیو انیورس ہیں آف ایچ ادھر ٹھیک ہے تو آئیے ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ملٹیپلائی کرنے کے لیے ہم اس فرسٹ میٹرکس کو لیٹ کر لیں گے ایک ایکوال لیٹ اے ایس ایکوال ٹو تھری فائیو فور سیون اور یہ جو ہمارے پاس سیکنڈ میٹرکس ہے اس کو ہم لیٹ کر لیں گے بی کے ایکوال اور یہ ہے ہمارے پاس سیون مائنس فائیو مائنس فور اینڈ تھری تو اب ہمیں ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن فائن کرنی ہے تو آئیے ہم اے میٹرکس کو بی میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں اے بی فائن کرتے ہیں تو یہاں پہ پہلے اے ہے تو ہم اے میٹرکس کی ویلیو کو لکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بی ہے تو ہم بی میٹرکس کی ویلیو کو لکھیں گے اے میٹرکس ہے ہمارے پاس 3 5 4 7 جبکہ بی میٹرکس کی ویلیو ہے سیون مائنس فائیو اور مائنس فور اینڈ تھری تو اب ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن فائن کر لیتے ہیں تو ملٹیپلیکیشن کا طریقے کار ہے جو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فرسٹ رو ہوتی ہے اس کو پہلے ہم نے فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی فرسٹ رو کو ہمیں سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے تو آئیے ان کو آگے فردر سول کرتے ہیں تو 3 کو ملٹیپلائی کریں گے پہلے 7 کے ساتھ 3 ملٹیپلائی بی سیون بیٹوین میں پلس کا سائن یوز کیا جائے گا اور 5 کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس 4 کے ساتھ 5 ملٹیپلائی بی مائنس 4 اب تھوڑی سی سپیس چور کے ہم نے آگے کر کے لکھنا ہے کیونکہ اب ہم سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کرنے لگے ہیں 3 ملٹیپلائی آجائے گا مائنس 5 3 ملٹیپلائی مائنس 5 بیٹوین میں پلس کا سائن اور 5 ملٹیپلائی آجائے گا 3 5 ملٹیپلائی بائی 3 مائٹکس کو کلوز کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ رو کو فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا یہ آگیا اور پھر اسی فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ آگیا اب چلتے ہیں سیکنڈ رو کی طرف تو پہلے ہم سیکنڈ رو کو فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور پھر اسی سیکنڈ رو کو ہم سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 4 ملٹیپلائی آجائے گا 7 اور بیٹوین میں پلس کا سائن یوز کریں گے اور 7 ملٹیپلائی آجائے گا مائنس 4 7 ملٹیپلائی مائنس 4 اس کے بعد ہم آگے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سیکنڈ رو کو اب سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 4 ملٹیپلائی آجائے گا مائنس 5 between میں پلس کا سائن اور 7 ملٹیپلائی آجائے گا 3 تو یوں ہم نے اس second row کو پہلے first column کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ آگیا اور پھر اسی second row کو second column کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ آگیا اب ان کو آگے further solve کرتے ہیں مزید simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس start میں دیکھیں یہاں پہ ہے 3 7 time کیا آجائے گا 21 اور پلس کو اس مائنس کے سائن کے ساتھ ملٹیپلائی کیا پلس ملٹیپلائی مائنس کیا آجائے گا مائنس اور 5 4 time 20 اس کے بعد 3 5 time 15 اور 7 میں مائنس ہے تو مائنس کا سائن آجائے گا ٹھیک ہے 3 5 time 15 اور 7 یہ subtraction کا سائن پھر ہے پلس کا سائن تو یہاں پہ پلس کا سائن آگیا اور 5 3 time 15 اس کے بعد ہم ان کو آگے مزید solve کرتے ہیں تو 4 7 time 28 اور اس پلس کے سائن کو اس مائنس کے سائن کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو پلس مائنس مائنس 7 4 time 28 اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں 4 کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس 5 کے ساتھ تو 4 5 time 20 اور چونکہ یہ مائنس 5 ہے تو 4 5 time 20 اور 7 مائنس کا سائن اور پھر ہے پلس اور 7 3 time آجائے گا 21 تو اب ان کو آگے فردر اس کا solution کرتے ہیں 21 سے 20 مائنس کریں تو ہمارے پاس 1 آجاتے ہیں پلس 15 مائنس 15 آپوزیٹ سائن ہیں تو مائنس کریں گے 15 سے 15 مائنس کریں گے 0 آجائے گا 28 سے 28 مائنس کریں گے تو یہاں بھی 0 آجائے گا اب ہمارے پاس ایک سائن پلس کا ہے ایک سائن مائنس کا ہے تو مائنس کریں گے 21 میں سے 20 مائنس کریں گے 1 مائنس 0 1 اور 2 مائنس 2 0 تو یوں پلس کا سائن جو ہے وہ اس کے ساتھ use ہوگا کیونکہ پلس والی value greater ہے تو یہاں پہ آگیا 1 اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے a b فائن کیا ہے ٹھیک ہے a مائنس کو b مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ identity مائنس کے equal ہی آگیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 1 0 0 1 اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ equal آگیا identity مائنس i کے equal ٹھیک ہے a b ہمارا equal آگیا i کے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو میٹرسیز ہیں وہ ملٹیپلیکیٹیو انورٹس ہیں آف ایچ ادھر ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لاسٹ میں سٹیٹمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں سو دا گیون ٹو میٹرسیز سو دا گیون ٹو میٹرسیز آر ملٹیپلیکیٹیو انورٹس انورٹس اف ایچ ادھر تو یہ تھا ہمارا فرسٹ پارٹ کوئسٹن نمبر فائیو کا اب ہم سیکنڈ پارٹ کو بھی اسی طرح سول کریں گے کوئسٹن نمبر فائیو کے سیکنڈ پارٹ کیا ہم چلتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بتانا ہے کہ دونوں میٹرسیز آپس میں ملٹیپلیکیٹیو انورٹس ہیں ایک دوسرے کے یا نہیں تو اس کے لئے ہمیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے چیک کر لینا ہے تو ہم لیٹ کر لیں گے ہمارے پاس جو فرسٹ میٹرس ہے اس کو ہم اکی کو لیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو وان ٹو اور ٹو تھری ہے ہمارے پاس ایر میٹرس کی ویلیوز اور جو ہمارے پاس سیکنڈ میٹرس ہے اس کو ہم بھی لیٹ کر لیں گے بیز ایکول ٹو ہمارے پاس آ جائے گا مائنس 3 2 اور 2 مائنس 1 تو اب ہمیں ان دونوں مائٹسز کا پروڈکٹ فائن کرنا ہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے اگر ملٹیپلیکیشن سے ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ identity مائٹس آئی کے ایکوال آگیا تو it means کہ پھر یہ دونوں مائٹسز آپس میں ملٹیپلیکیٹیو انورٹس ہیں تو ہم اس اے مائٹس کو بی مائٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اے مائٹس کی ویلیو ہے 1,2,2,3 جبکہ بی مائٹس کی ویلیو ہمارے پاس مائنس 3,2 2,1 تو اب ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ملٹیپلیکیشن کا طریقے کار کیا ہے ہمیں فرسٹ رو کو پہلے فرسٹ کولم کے ساتھ اور پھر اسی فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ان کی ملٹیپلیکیشن فائن کرتے ہیں تو 1 کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس 3 کے ساتھ 1 ملٹیپلائی بائی مائنس 3 بیٹوین میں پلس کا سائن یوز کریں گے اور 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 2 کے ساتھ پھر ہمیں تھوڑی سی سپیس چھوڑ کے آگے کر کے لکھنا ہے کیونکہ اب ہم فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے لگے ہیں 1 ملٹیپلائی بائی 2 بیٹوین میں پلس کا سائن آ جائے گا اور 2 ملٹیپلائی مائنس 1 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس فرسٹ رو کی فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلیکیشن اور پھر فرسٹ رو کی سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلیکیشن ہو گئی اب چلتے ہیں سیکنڈ رو کی طرف تو سیکنڈ رو کو پہلے ہمیں فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور پھر اسی سیکنڈ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے 2 ملٹیپلائی آ جائے گا مائنس 3 بیٹوین میں پلس کا سائن یوز کیا جاتا ہے اور 3 ملٹیپلائے آ جائے گا 2 تو یوں ہم نے اس 2nd row کو 1st کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیا اب اسی 2nd row کو ہم 2nd کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 2 ملٹیپلائے آ جائے گا 2 between میں پلس کا سائن اور 3 ملٹیپلائے آ جائے گا مائنس 1 تو اب ان کو آگے فردر سول کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں 1 کو ہمیں ملٹیپلائے کرنا ہے مائنس 3 کے ساتھ تو 1 3 time آ جائے گا 3 اور 7 میں مائنس کا سائن آ گیا اور پھر پلس کا سائن ہے پلس ہیوز کیا اور 2 2 time آ گیا 4 تو 1 کو 2 سے ملٹیپلائے کیا تو 2 اور پلس کو اس مائنس کے سائن کے ساتھ ملٹیپلائے کیا مائنس اور 2 1 time 2 اب یہاں پہ 2 کو ہم نے 3 کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے چونکہ مائنس 3 ہے تو 2 ملٹیپلائے مائنس 3 مائنس 6 ہو جائے گا 2 3 times 6 607 میں یہ مائنس کا سائن آجائے گا then ہے پلس تو پلس کا سائن یوز کیا اور 3 2 ٹائم ہمارے پاس آگیا 6 2 2 ٹائم 4 اور اس پلس کے سائن کو اس مائنس کے ساتھ مٹلائے کیا مائنس تو 3 1 ٹائم 3 اب اس کو آگے فردر سول کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں ایک سائن مائنس کا ہے ایک سائن پلس کا ہے اپوزیٹ سائنز ہوں تو ہمیں مائنس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پلس 4 اور مائنس 3 تو ہم مائنس کریں گے 4 سے 3 مائنس کریں گے 1 آجائے گوریٹر ویلیو 4 ہے اور اس کے ساتھ پلس کا سائن ہے تو یوں مائنس 3 پلس 4 کا آنسر کیا آگیا 1 اس کے بعد 2 مائنس 2 ہمارے پاس 0 آجائے گا اپوزیٹ سائنز ہے مائنس کریں گے 6 مائنس 6 0 ہو جائے گا 4 مائنس 3 1 آجائے گا تو یوں ہم نے A B فائن کیا ہے A میٹکس کو B میٹکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن سے ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس آگیا ہے 1 0 0 1 جو کہ ہمارا آئیڈنٹیٹی میٹکس کے ایکول ہے A B کا آنسر ہمارا آئیڈنٹیٹی میٹکس کے ایکول آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں میٹکسز آپس میں ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ سٹیٹمنٹ لکھ لیں گے سو دہ گیون میٹکسز اور ملٹیپلیکیٹیو انورس ملٹیپلیکیٹیو انورس with each other تو ان دونوں میٹکسز کی ملٹیپلیکیشن سے آنسر آئیڈنٹیٹی میٹکس کے ایکول آنا اس بات کو پھروف کر رہا ہے کہ ہمارے جو میٹکسز ہیں وہ آر ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں with each other ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلیکیٹیو انورس